چاند بھی نرم پڑے خواب بھی پورا ہو لے جاگ اٹھیں گے میری جان صدیرا ہو لے چاند بھی نرم پڑے خواب بھی پورا ہو لے جاگ اٹھیں گے میری جان سمیرہ بولے دید کی اور بھی راہیں ہیں ان آنکھوں کے سوا دید کی اور بھی راہیں ہیں ان آنکھوں کے سوا ہجر کے اسم بھی کچھ سیکھ لے اندھا بولے اور خود بخود کھلتے چلے جائیں گے سب دروازے خود بخود کھلتے چلے جائیں گے سب دروازے روح کے برج پہ ایک بار جو حفظہ مولی ہے اور ایک دنیا ہے جو دیکھی نہیں سورج تو نے ایک دنیا ہے جو دیکھی نہیں سورج تو نے آ کسی روز مگر یوں کے اندھیرہ تو نے ایک دنیا ہے جو دیکھی نہیں سورج تو نے ایک دنیا ہے جو دیکھی نہیں سورج تو نے آ کسی روز مگر یوں کے اندھیرہ ہوئے اور بیٹھ جاتے ہیں کسی کنج میں اظہار ذرا بیٹھ جاتے ہیں کسی کنج میں اظہار ذرا بھیڑ چھٹ جائے زمانہ بھی ہمارا ہولے اور چاند بھی نرم پڑے خواب بھی پورا ہولے جاگ اٹھیں گے میری جان سریرا ہولے اب میں غزل کے تین چار شیر اور پھر ایک بہت مختصر نظم سنا کے اجازت جاؤں گا کیونکہ بہت زیر ہو گئی ہے بگرنا اسلام بات میں مجھے حریم قریشن صاحب کہیں گے کہ تُو نے زیادہ پڑا تھا اور لوگ تھکے تھے لوگت وہی ہے فقط معنی بدل رہا ہوں لوگت وہی ہے فقط معنی بدل رہا ہوں تمہارے دریاؤں کا میں پانی بدل رہا ہوں وہی ہے ائی آر اور زمبیل بھی وہی ہے وہی ہے ائی آر اور زمبیل بھی وہی ہے مگر میں بغداد سے کہانی بدل رہا ہوں وہی ہے ائی آر اور زمبیل بھی وہی ہے مگر میں بغداد سے کہانی بدل رہا ہوں وہ آئے گا تو ستارہ اپنی جگہ نہ ہوگا اسے بتائی تھی جو نشانی بدل رہا ہوں اور لباس تھا ہی نہیں میسر جسے بدلتا لباس تھا ہی نہیں میسر جسے بدلتا برہنگی ہو گئی پرانی بدل رہا ہوں اور جوان تو بیٹے ہوئے ہیں رکھے خدا سلامت جوان تو بیٹے ہوئے ہیں رکھے خدا سلامت مجھے لگا جیسے میں جوانی بدل رہا ہوں جوان تو بیٹے ہوئے ہیں رکھے خدا سلامت جوان تو بیٹے ہوئے ہیں رکھے خدا سلامت مجھے لگا جیسے میں جوانی بدل رہا ہوں پرند میرے وزیر جگنوں صفیر ہوں گے پرند میرے وزیر جگنوں صفیر ہوں گے میں اپنا اسلوب حکمرانی بدل رہا ہوں پرند میرے وزیر جگنوں صفیر ہوں گے میں اپنا اسلوب حکمرانی بدل رہا ہوں وہ آئے گا تو ستارہ اپنی جگہ نہ ہوگا اسے بتائی تھی جو نشانی بدل رہا ہوں لغت وہی ہے فقط مانی بدل رہا ہوں تمہارے دریاؤں کا میں مانی میں آخر میں خواتین و حضرات ایک بہت مختصر سی نظم سناؤں گا کیونکہ ایسا آڈینس نظم عام صرف المشاعرے میں نہیں پڑھی جاتی لیکن ایسا آڈینس بہت کم ملتا ہے جو ڈاکٹر شبیر حیدر صاحب اور ہمارے دوستوں کی عارف صاحب کی مہربانی سے ملا ہے میں اب آپ کو اپنے ان چھوڑے ہوئے دیاروں میں لے کر جاؤں گا آپ کے گاؤں میں اور آپ کے قسموں میں اور تکچی گلیوں میں جنہیں آپ ہو سکتا ہے آپ بھول گئے ہوں یہ ایک نظم ہے جس میں خوشبویں جمع کی ہیں ہر قسم کی خوشبویں اور آپ کو پتا ہے کہ خوشبو ان چیزوں میں سے ایک ہے جو آدمی کا کبھی ساتھ نہیں چھوٹی ہے لہو اوڑ لینے والی خوشبو قتل نہیں کی جا سکتی ہے لہو اوڑ لینے والی خوشبو قتل نہیں کی جا سکتی ہے جس میں زندگی کے ضرورت ہوتے ہیں لہو اوڑ لینے والی خوشبو قتل نہیں کی جا سکتی جس میں زندگی کی ضرورت ہوتے ہیں خوابگاہ کی خوشبو جس کے گوشے نے مویشی بنے ہوئے ہیں خوابگاہ کی خوشبو جس کے گوشے میں مویشی بنے ہوئے ہوں کارے کی جس میں بھوسat ملایا گیا ہو کچھی دیوار اٹھانے کے لیے گارے کی جس میں فوسہ ملایا گیا ہو کچھی دیوار اٹھانے کے لیے پسینے کی جو میلی تمیز کو پیٹ سے چپکا دے پسینے کی جو میلی تمیز کو پیٹ سے چپکا دے پوچا ملے ہوئے گندے پانی کی تختیف ہوتے ہوئے پوچا ملے ہوئے گندے پانی کی تختیف ہوتے ہوئے بکری کے میمنے کی اسے بوسہ دیتے ہوئے پوچا ملے ہوئے گندے پانی کی تختیف ہوتے ہوئے بکری کے میمنے کی اسے بوسہ دیتے ہوئے کوزے کی جب وہ نیہ ہو کوزے کی جب وہ نیہ ہو باپ کی جدا ہو جانے کے بعد خوچہ ملے ہوئے گندے پانی کی خوشبو تکتید ہوتے ہوئے بکری کے میمنے کی اسے بوسہ دیتے ہو خوزے کی جب وہ نیا ہو باپ کی جدا ہو جانے کے بعد پکی ہوئی کھیتی کی جب وہ منع کر دی گئی ہو کافور کی موت کے وقت گھاس کی شام کے وقت قبرستان میں گھاس کی شام کے وقت قبرستان میں اور دکھ کی خوشبو صبح کے وقت لہو اوڑ لینے والی خوشبو قتل نہیں کی